جھریاں میں لگتار آگ بازار کی اور بڑھ رہی ہے اگر اسی رفتار سے آگ بڑھتی رہی تو جھریاں کے اس سے تو سماپت ہو جائے گا خاص کر اگنی پرباہ وچھے در لیلوری پترہ میں رہ رہے سیکرو پریوار خوف کے سائے میں رہنے کو مجبور ہیں آؤٹسورسنگ پربندک اہو اگیانک طریقے سے دھڑکتی آگ کے اوپر میٹی ڈال کر آپ کو دبا رہی ہے جس سے لگتار جھریاں کی اور بڑھتی جا رہی ہے کبھی بھی آگ کسی کو اپنے جرد میں لے سکتی ہے جھریاں کول فیل بچاؤ سمیتی کی ادیش راجیب شرمہ کے ساتھ سمیتی کے صدسیوں نے لیلوری پترہ کے اگنی پرباہ وچھے در کا دورہ کیا اور خوف کے سائے میں رہ رہے پریوار کے لوگوں سے ملا کر بات کی جھریاں کول فیل بچاؤ سمیتی کی ادیش راجیب شرمہ نے کہا کہ سرکار پواہ ولم لوگوں کے سمسیاؤں پر بچار کرنا چاہیے اس چیتر میں قریب 350 پریواروں کی سکتی بے حد دینی ہے جی آر ڈی اے زلا پرشاشن راجی سرکار بی سی سی اے لیوم کوئلہ منترالے کو اس سکتی کا آقلہ لیوم سروی کرنا چاہیے ہماری مانگ ہے کہ نون لٹی ایس کو بیس لاکھ اور جھریاں کول فیل کے دائرے میں جو رئیت ہے انہیں ل اے آر آر دوہزار تیرہ کی نیٹی لاغو ہو برطمان میں بیلگڑیاں وکرپ نہیں ہے شیو بارک باسوان نے کہا کہ وہاں پر جیسے تیسے آوائی گیانی طریقے سے کارک کیا جا رہا ہے جو کی غلط ہے دکھ ہوا مجھے ہے نا اور ابھی ہمارے پرسیڈنج راجی شرمان نے کافی بیستار سا بات کو رکھے ہیں میرا جو شمج ہے نا کہ لیوری پتھرہ کا جس طرح سے یہاں جو فائر کو اوپر سے میٹی سڈھک کر کے اس کو انڈر گراؤنڈ میں ڈالنے کے کوشش کر رہا ہے اس سے کیا ہوگا یہ فائر آگے بڑھے گا سبحابی نیچرل ہے نا میرا سب سے بڑا یہ سوال کہنا ہے کہ بی سی سیل مینیجمنٹ اور یہاں کے اوپا یہ مہودے ہیں یا اوپر کے جو سارے لوگوں نے جو جس طرح سے آپ بیگیانی طریقے سے کام کیا ہے اس کو میں گھور نیندہ کرتا ہوں اس کا کوئی بیگیانی دشتی کون نہیں ہے اور اسی لیے جو ہے یہاں کے آمام کافی مطلب بھیبیت ہے اور جرود پڑھا تو جبھی بات آئی ہے کہ بیبین چھتروں میں ہم سنگٹی کر کے ایک بڑا بیعاپک اندولن کے تیاری کریں گے لیکن بیشیشیل نے جو ابھی یہ ڈمپ کر رہا ہے فائر کے اوپر میں مٹی گرائے جا رہا ہے اور اس فائر کو رکنی کوشش کیا جا رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں مٹی ڈالنے کے بعد یہ فائر میں جو انڈر گراؤن میں فائر ہے وہ فائر کو جیسے ہیر ملے گا وہ جھریہ کیوں اور پڑھے گا مطلب ہماری جھریہ سہر کو توا برواد کرنے کی شادیس یہ بیشیشیل پروندان اور یہاں کے اوپاییوک مہودے اور کوئیلا منترالے مکھ روشے کر رہا ہے جسے خلاف ہم بیعاپک اندولن کی تیاری کریں گے اور آنے والا دن میں ہاں سمجھتے ہیں اس چھتر میں ہم دہو جلد بیٹھیں گے اور یہاں کے لوگوں کو رائے لیں گے رائے لے کر کے لڑائی کی تیاری کریں گے دیکھیں بھیاوہ ستھی ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے اور یہاں جو جیوان یاپن لوگ کر رہے ہیں وہ بڑے بھیشن اگنی پیواز چھتر ہے ساتھ ساتھ پردوسن کی گمبر سمجھا سے پیڑی تھے اور ان سے ہونے والی بیماریوں سے بھی کہنے کے گرشیت ہوں گے ہم لوگ لگاتار یہ پریاست کر رہے ہیں کہ سبھی چھتر کے لوگوں کو لے کر کے جو جھریہ کل فیل بچاؤ سمیتی کا ابھی پرنرگٹھن ہوا ہے اس کے مادہم سے جو آواز ہم لوگ کو پہنچانی ہے کہ جن چھتروں میں وستہپن ضروری ہے ان چھتروں کے لوگ کے بسواس میں لے کے وستہپن کی بات کریں سرکار سے ایک بہتر ان کے لیے مواجہ ان کو کام ان کو روزگار ان کے رہنے کے سادھن بہتر ہو دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو رہیت لوگ ہیں جن کے پاس اپنی جمین ہے بی سیچل کے پاس کوئی کاغ جات نہیں ہے بی سیچل ان کو اپنی جمین بتاتا ہے اس کی لئے ایک بڑی لڑائی لڑے تو ہم لوگ بیوین چھتروں کا دورہ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ پریاست کر رہے ہیں کہ ان چھتر کے لوگ کیا مانگ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ آئے یہاں تین ساڑھ تین سو گھر ہیں اور یہاں کے حالات بہت خراب ہیں بی سیچل ایک پریاست کر رہا ہے یہاں پہ وہ بھی ڈم ڈال کر کے کہ کسی طرح سے آگ کو روکا جائے لیکن جو آگ کی ستھی ہے جو محول ہے جو ستھی ہے وہ اچھی نہیں ہے تو بھوش میں یہ رہنے لے کے لائک تو ابھی نہیں ہے چونکہ اس کو ڈیکلیر بھی کیا ہوا ہے اس پورے چھتر کو کہ یہ بی سیل کے دورہ ہے ڈی جی میس کے دورہ ہم لوگ کی ایک بڑی مانگ ہے کہ سرکار جب اتنا کوئلہ ہے اتنا بڑے بڑے پروجیکٹ بنا رہی ہے کوئلہ نکالنے کے لئے تو کیوں نہیں سرکار ایک پریاست کرتی ہے کہ یہاں کے واسندوں کے لئے ایک بڑے سہر کا نیرمان کرے چندگیر جیسے سہر کا نیرمان کرے جس سے کہ یہاں کے لوگوں کو ایک بہتر جیوان اپن مل سکے اور جو دیش کا مہتوپن کوئلہ ہے جو ارزا کی جروتوں کے لئے اسٹھیل پران کی جوتے کے لئے جو کوئلہ ہے وہ ان کو نیرواد مل سکے لیکن ابھی تک یہ پروان نہیں چڑھا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہم لوگ ایک نئے آدھار بنائیں گے سب لوگ اسے سلا کر کے اسی کرم میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں میں اس بیچ میں سپریم کورٹ کے جو ہمارے لائر ہیں ان سے بھی ملا ہوں ان سے باتیں ہوئی ہیں ہم لوگ پورا ڈاٹا ہی کٹھا کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ اسٹھاپیت ہیں چونکہ جو ڈاٹا دیا گیا ہے ایک لاکھ چار جار پریوانوں کا وہ غلط ہے کیونکہ وہ ڈاٹا فیک ہے اس لئے کہ جو ایریا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اگریں پرباہی چھتر ہے یا کوئلہ کے بھو دسان سے پرباہی چھتر ہے بھلے ہی کچھ چھتروں میں بیسل دعویٰ کرے کہ آگ بوجھ گئی ہو لیکن وہ بھو دسان سے مکت نہیں ہوا ہے کوئلے سے مکت نہیں ہوا ہے تو یہ ایک لاکھ پریوان جو کہہ رہی ہو غلط کہہ رہی ہے وہ آکھڑا قریب دو ڈھائی لاکھ پریوان کا ہوگا تو ہم لوگ یہ مانگ کریں گے کہ پورا ہنس کا سروکشن کیا جائے جو لوگ چھوٹے ہیں ان کو سامل کیا جائے اور ایک بہتر مواؤجہ جو کہ ہم لوگوں نے جب جارکن کے مکھ سے چیو جی سے ملے تھے تو ان سے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو جو نون LTH ہے ان کو بیس لاکھ روپے کا مواؤجہ دینا چاہیے اور جو LTH ہے جو رہیت ہے ان کو LRR پولیسی دو جات تیرہ کو سامل کرنا چاہیے جبکہ یہ پتا چلا کہ بیسیسل کی اپنی وستحابن نیتی کو لاغو کرنے کا پریاس ہو رہا ہے تو دیش میں ایک بڑی وستحابن نیتی بنی ہوئے جب اگر کچھ کرنا ہے